پینام دوستو میں آروی آپ سبھی کا دل سے بیلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سبھی سیف ہوں گے اور پوزیٹیو ہوں گے آج کا چینل میسیز یعنی آپ سبھی کی یہی سکایتیں رہی ہیں اور آپ کے کوششنز بھی رہے ہیں کہ کیوں ہمیں جب اس جرنی میں ہم دونوں کو ملائے ہی جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں تو کیوں ہماری لائف میں یہ لانگ سپریشن یا پھر ہم دونوں کی بیچ میں یہ آرگیومنٹ کیوں آ جاتی ہے زیادہ ٹپیکل بن جاتی ہے تو فائنلی ڈیوائن کی طرف سے وہ میسیجز آ گئے ہیں اور یہ میسیجز بھی مجھے اپنے میٹیشنز میں ملے ہیں اچھلی میں نا ابھی کے جو میٹیشنز میرے ہو رہے ہیں بہت ہی امیزنگ اینڈ ڈیفرینٹ ہو رہے ہیں میسیجز تو بہت سارے ملتے ہیں لیکن وہی ہے کہ ہر ایک میسیجز کو کس لیبل پر سمجھانا ہے اور کس لیبل تک آپ کو پہنچانا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو بھی ریڈی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں کچھ بھی بول دوں اور اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ کو لگے کہ کیا مطلب ایسی چیزیں ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے نا کہ کنڈیشن کے اکورڈنگ ہی ہم میسیجز دیتے ہیں تاکہ آپ ان چیز کو سمجھ پاؤ اور اپنے آپ میں الائن میں لے کے آؤ تو میں بات کروں جیسے کہ آپ دونوں کی لائف میں سیپریشن آنے کا جو ریزن رہا اب تک کی جرنی جو آپ نے شروع کی اور جو ہماری اس لائف سے پہلے کی بھی جرنی رہی ہے یعنی کی پاسٹ لائف اس جنم سے پہلے کی جو جنموں جنموں کی آپ کی یادرہ چلی آ رہی ہے اور جس کے وجہ سے آپ کا یہ جو جنم ہے اس میں بھی آپ نے سیپریشن کو جھیلا اس میں بھی آپ نے اپنے پارٹنر کی رودنیس کو دیکھا ایکو کو دیکھا ان کے گسے کو دیکھا ان کی جیلیسی کو دیکھا ہر ایک چیز کو آپ نے اپنے افزر کیا محسوس کیا اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنی لائف کو بھی کافی حد تک ڈیمیز پایا اور پھر اسی چیز سے یعنی کی ڈیمیز ہوتے ہوئے پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کیا اور پھر اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اُبھارا تو یعنی کی ڈیوائن میسکلین اور ڈیوائن فیمنین آپ دونوں کے بیچ میں جو سیپریشن کا جو جون تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دونوں کی جو انرزی ہے ایکچولی میں آپ دونوں کی انرزی اتنی ہائی تھی جب اسٹارٹنگ میں آپ ملے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا جب آپ کا بول فیس رہا ہوگا کہ اس ٹائم آپ کی انرزی اتنی ہائی تھی کہ آپ دونوں کے لئے دنیا تھی ہی نہیں بلکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے پرین میں ایک دوسرے کی ہائے بائی بیریشن میں اتنا زیادہ کنیکٹ ہو گئے تھے کہ آپ نے سائے دور دور تک یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری لائف میں کوئی ایسا بھی مومنٹ آئے گا یا ایسا بھی کوئی سیپریشن جون کریٹ ہوگا جس میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کریں گے ایک دوسرے کو چہرہ تک نہیں دیکھیں گے کیونکہ جو فیس آپ سے گزرا ہے وہ فیس ایسا تھا جس میں آپ ایک دوسرے سے بات کیے بینا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں بینا ایک دوسرے سے ملے بینا آپ رہی نہیں سکتے تھے جہاں پہ آپ کی گھنٹوں راتوں تک باتیں ہوتی تھی وہیں آج آپ ایک میسیج کیلئے ترستے ہیں ایک حال چال پوچھنے کیلئے ترستے ہیں تو یعنی کہ میں پھر سے بات کروں آپ کے بول فیس کی تو آپ کا جو بول فیس رہا اس میں آپ کی اینرجی اتنی ہائی کریئٹ ہوئی نا کہ اس کے چلتے آپ نے سوائے اپنے پارٹنر کے اور اپنے علاوہ کو سوچا ہی نہیں کو سمجھا ہی نہیں اور وہی چیز تھی جس کے چلتے آپ نے جب آپ نے ان کو پوری ڈیڈیکیٹ ہو کے اینرجی پروائیڈ کی اور آپ کے پارٹنر نے بھی آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ ہو کے آپ کو اینرجی دی اس ٹائم آپ کا بلکل ڈیل اینڈ پاور فل اینرجی تھا یا پریم تھا اس ٹائم جب آپ کا ببل پیس تھا تو وہ جو ٹائم تھا اس دونوں کے ٹائم میں جب جیسے جیسے دھیرے دھیرے آپ اس ذرنے کے آگے بڑھنا شروع ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے آپ دونوں کے ایک دوسری کا سچ سچ کہیں یا کہیں کہ ایک دوسری کی کمیہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو گئی لائک جیسے کی فور ایکزامپل کہ آپ کے پارٹنر آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ ان کو ہرٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ان کے من کے اکورڈنگ کچھ نہیں کر پائے یا وہ آپ کے اکورڈنگ نہیں کر پائے اور یہی چیز دھیرے 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 آپ کا سپریشن کا کارن بنی کیوں بنی کیونکہ آپ دونوں نے ایک دوسری کے جب آپ ببل پیس میں آئے ایک دوسری کے کونٹیکٹ میں آئے تو آپ دونوں ایک دوسری کی میرر اینرڈی ہیں آپ یہ سب جانتے ہیں آپ نے بہت ساری چیزوں کو سرچ کیا ہوگا سمجھا ہوگا کہ ایک دوسری کی میرر اینرڈی ہوتے ایک دوسری کی اپو جیسا وہ ہے ایسی اینرڈی ہوتی ہے جیسے ہی آپ دونوں کی میرر اینرڈی ہوئی تو آپ دونوں نے ایک دوسری کی چھا رہا تھا یا جو کالک اس پہ چھمی ہوئی تھی یا پھر جو آپ کے چیزیں تھیں جو ایموشن سے بیڈ اپ کے میبی تھوڑی تھوڑی سی آپ کی سی ہوتا ہوتا نا کی کلتے اس کو لالوچی کہتے ہیں تھوڑا اس ٹائپ کی بھی تھے اپ کو صرف اپنا اپنا دیکھتا تھا کہ یار اس نے میرے لئے نہیں کیا اس نے میرے نہیں سوچا اس نے فیل نہیں کرا آیا وہ نہیں کرا آیا ایسا ہی آپ کے پارٹنر کی طرف سے تھا کہ انہوں نے سوچا کہ تم نے ایسا نہیں کیا تم نے بات نہیں مانی اور بہت ساری چیزیں جو آپ دونوں کی ایک لیول پہ create ہوئی کہ نا کہ آپ کی فیزیکل وی میں بھی آرگیومنٹ ہوئی ہے تو یعنی جب آپ ایک دوسری کی میرر کر رہے تھے کی اُس ٹائم آپ بھی ایک ہائر لیول پہ تھی اور آپ کے پارٹنر بھی ہائر لیول پہ تھے جیسے ہی آپ دونوں ہائر لیول پہ کنیکٹ ہوئے جسے ہم بول فیس کہ رہے ہیں جیسے ہی آپ دونے اُس رہے لیول پہ آئے تب چیزیں بلکل نورمل تھی لیکن جیسے ہی آپ نے ٹائپ ان کر لیا اور آپ بہت ہی ایام یا اچ ڈائمینشن میں سپٹ ہوئے تو وہاں پہ سرب کرنے کے لیے جو آپ فیزیکل فوم تھا آپ کے اندر کے جو ایموشن سے آپ کے اندر کے جو بھی تھا وہ تھوڑا سا ٹاکسک تھا اور جس کے چلتے آپ اور آپ باڈی فیزیکل باڈی یہ دونوں ایک دوسرے سے کانک نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ آپ دھان دیا ہو اگر آپ پھر دھان سے سوچیں تو جب آپ دوسرے کے کونٹیکٹ میں تھے دوسرے سے بات کر رہے تھے تب ہو کیا رہا تھا کہ آپ دل کچھ کہتا تھا اور آپ مائنڈ کچھ کہتا تھا یعنی دل میں تھا آپ پورا بھروسہ تھا اپنے پارٹنر پہ یا ان کو پورا بھروسہ تھا لیکن مائنڈ کیا کہتا تھا کہ نہیں جیسے کہ تم سے کچھ چھپا رہا ہے کچھ کمیٹ میں نہیں دی رہا ہے صرف یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو یہ دونوں ہی چیز تھیں جو آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں سپریشن کا کام کر رہی تھی یعنی کہ دھیرے دھیرے یہ چیز آپ کی کڑیوں کو توڑنے کا کام کر رہی تھی کڑیا اس طرح سے ٹوٹنے لگی کی آپ کو پتا تو باد میں چلا لیکن چیز شروع ہوئی اور ایک ٹائم پہ جا کے یعنی پیک لیول پہ آ یا سرفیس لیول پہ کر کر دی اور جس کے چلتے آپ دونوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن یہ جو ہوا اس کا ریجن یہ تھا کہ ہماری جو فیمن تتو ہے جس ہم گوڈیس کہتے ہیں دیوی کہتے ہیں تو گوڈیس انرجی میں آنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے اندر کی چیز کو بیلنس کرنا ہمارا دیماغ کچھ کہ رہا ہے کیونکہ دیماغ ہمیں یہاں سے ملا ہے لیکن جو ہماری سول ہے وہ جنمو جنمو سے یاترہ کر رہی ہے تو یہ چیز تھی کہ دونوں کو بیلنس میں لانے کیلئے پہلے آپ دونوں کو سیپریٹ کر دیا دیوائن نے اور سیپریٹ کرنے لیکن اس کا ریزن آج کی میسیج سے کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو سیپریشن آپ کا ہوا ٹھیک ہے تو وہ جو لرننگ کرنی تھی کہیں نہ کہیں جھوٹ نہیں بولیے گا مجھے بتائیے گا کیونکہ میں سگر کوٹ کر گے تو نہیں بولوں گی ہو سکتا آپ کو برا جائے تو جیسے کہ آپ کو یہ ریلائز ہو گیا ہو گا کہ کہ نہ گلتی آپ کی رہی ہے کہ آپ نے بے وزہ ان پر سک کیا اور پوری طرح سے ان کے لئے سرنڈر نہیں ہو پائے پوری طرح سے آپ ان کے لئے سمر پیت نہیں ہو پائے اس ٹائم جب سیپریشن شروع ہوا اس سے پہلے یعنی جب سیپریشن کی شروع ہو رہی تھی چیز خراب ہو رہی تب آپ بشوا اور بھروسہ جب نہیں دکھایا اور یہی چیز ہے کہ آج آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ چیز جو آپ کو ریلائز ہوئی یہ چیز آپ نے اپنی لیول پہ ہیل کر لی ہے اب میں بات کر ہوں دیوائن میسکرین کی لائف میں بہت بڑا بدلہ آرہا ہے کل کی ویڈیو اگر کسی نہیں سنی جب سنی گا تو دیوائن میسکرین کی اب باری ہے ان چیز کو ریموو کرنے کی جو ہماری فامنی نے اپنی inner work میں کی ہے اپنے آپ سے patience رکھ اپنے آپ کو یپ اور تپ میں کر بہت سارے یت نے کر چیز سے چھٹکارہ پایا ہے بہار آئی ہے اب ہمارے میکسکرین کی باری ہے کیونکہ سیپریشن جب ہوا دونوں کا ہوا گلتی یہاں پہ دونوں کی اینرڈی کی رہی سیپٹ کیا جیسے کی میں نے بولا پسی بیوڈیوز میں آپ تھوڑا سا بیر آر ٹائپ فیل کر رہے ہیں یہ چیز ان کو کھلنے لگی بھلے ہی انہیں مائنٹلی نہیں پتا انٹرالی ان کو یہ چیز ہونا شروع ہو گئی اب آپ کی جو اینرڈی ہے وہ آگے دائمینشن میں شپٹ ہو گئی ہے اب ان کو یہ فیر تھا کہ اگر آپ میکش دائمینشن میں شپٹ ہو گئی ہے تو جس دائمینشن میں ہے اس دائمینشن سے اور اس دائمینشن تک پہنچنے کے لیے اگر وہ نہیں پریاز کریں تو کہیں نہ کہیں جب آپ اور آگے کے دائمینشن میں پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خو دیں گے کیوں کیونکہ دائمین فیمین جیسے ہی آگے کے دائمینشن میں بڑھ جائے گی تو دائمین فیمین اتنی سبل ہو جائے گی اتنی پرپیر ہو جائے گی کہ اسے کسی بھی مسکولین کی ضرورت ہی نہیں اپنی دھان کے اپنی سول کے اپنی زرنی کو کمپلیٹ کرنے کی کوسز کرے گی اور یہی کارن ہے جس کے بجے سے مسکولین کی ڈر کا کارن بنا ہے کیونکہ مسکولین کو انٹرنلی فیل ہونے لگی ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے مسکولین جا رہے ہیں تینشن میں آرہے ہیں ان کی لائف میں چینجز آرہے ہیں وہ پریشان ہو رہے لیکن بھلے ہی ان کو بزا نہیں پتا لیکن انٹرنلی آپ کی اینرڈی سے کنیکٹ ہو کر کے اس چیز کو سمجھ چکے ہے اور اسی کے چلتے جیسے میں نے کہا کہ مسکولین کا جہاں پہ بدلاب شروع ہوا ہے اور یہی بہترین بدلاب ہے جس سے دیوائن فیمین کی لائف پوری طرح سے ایکوال ہو جائے کیونکہ جس دائمینشن میں ہماری فیمین ہے اسی دائمینشن میں مسکولین کا آنا بہت ضروری ہے اور جیسے ہی دائم دائمینشن میں ہوں گے آپ دونوں کا یونین تو ہو گئی ہوگا اور آپ دونوں کا اینرڈی کا جو لیول بڑھے گا جو فیکوین سی بڑھے گی جو بائیبریشن بڑھے گی وہ بائیبریشن ایک ہو کر کے اس دھرتی کے لیے اس ارث کی بائیبریشن کو بڑھائے گا اور ارث کی پرپس میں یا اس ارث کے ورک میں آپ دونوں کی اینرڈی آپ دونوں کی اینرڈی بھومی کر نبائے گی اور یہ چیز ہے کہ آپ دونوں کی اینرڈی ایک ہوگی یعنی ایک دائیمنیشن میں شپٹ ہو جائے گی ایک 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 جا کر جو آپ اینرڈی ایک ہوگی یعنی کنیکٹ ہوگی تب بہت سارے لوگوں کی اویکننگ لگے جن لوگوں کو ہمیں جاگ رید کر آئے ہیں جن لوگوں کو بھی اویرنیس کی راستے کی طرف لے جانے والے ہیں ان لوگوں کی ایک شروع ہوگی کیوں ہوگی جیسے ہی ہماری جتنی بھی فیمیل اینرڈی ہے جتنی بھی اینرڈی اینرڈی جتنی اینرڈی جو چاہے کارمک ہو پار سول میٹ ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے اینرڈ جو بھی سول ہیں تو وہ آپ کی اینرڈی سے اٹراکٹ ہوں گے آپ کی اینرڈی سے کنیکٹ ہوں گے اور آپ کی طرح بننے کے لیے یعنی جیسے آپ کو لگے گا ایک ہوتا ہے کہ ایک بہتر ہو جائے بھلے ہی اس طرح سے آئیں گے لیکن وہ اینرڈی اس طرح سے کی ہو گی کہ وہ اس لور بیبریشن سے نکل کے ہائی بیبریشن کی طرف اپنی یادرہ شروع کریں گے اور ہم سب ایسا ایام کریں جس میں نہ کیول ہم لوگ ہی انٹر کریں گے بلکہ وہ سول بھی انٹر کریں گی جن کو ہم اس لور بیبریشن سے باہر لے کے آنا ہے تو گائیز آپ کو کیا کر نا ہے مسculine کی پوری طرح سے تیاری ہو چکی ہے آپ کے ڈائیمنشن میں انٹر کرنے کی بس یہاں پھر فیمین سے ایک روکویسٹ ہے کچھ بھی نہ سمجھی میں کوئی بھی ڈیسٹیزن نہ بدلیں یا کوئی بھی پرابلم کرییٹ نہ کریں یا پرزنگ والی انرزی میں نہ جائیں بس آپ کو کیا کرنا ہے سانت رہ کر کی چیزوں کو observe کرنا ہے بس آپ سننا ہے سمجھ نا ہے اور دیکھ نا ہے ریاکٹ نہیں کرنا کسی کرنے والی انرزی میں آ جائیں گے چونکہ وہ اچھا نہیں ہو گا کیونکہ یہاں پہ ایکشن والے موڑ پہ میسکرین کی ضرورت ہے آپ کی نہیں آپ کو اپنی level پہ پہ رہتے ہوئے اپنی انرزی کو استھر کرنا ہے اور اپنی چیتنا کو اپنی بائیبریشن کو ہائی دیمیشن میں سپڑ کرنے کے لیے مہیٹیشن سیلف لاغ انکنڈیشن لاغ دوسروں کی ہیلپ گراؤنڈ نیچر کا سپور ڈانس میوژک جو آپ کا کرییٹیف سائیڈ جو بھی ڈیوڑ ہو اس چیز سے اپ جڑ کے اپنے آپ کو ہیل رکھ نا ہے تا کی اپنی رہنے بھڑنے بجائے اپنا دائمیشن سپڑ کرنا شروع کر دیں گے جو کی آپ لوگوں کے لئے بہت ہی خطرناک سا سا سکتا ہے کیوں اگر وہ بھی اپنی ڈائمیشن میں چلے گئے یا اپنی آپ میں خوش رہ س رہ تو بھی آپ کو پرابلم ہی ہوگا کیونکہ پھر آپ کو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے دھرے کے ساتھ ساتھ پیسنس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کے ورک کرنا ہے تو یہاں گئیز یہ ہے آج کی چینلیگ آئی ہوپ آپ کو کلیرٹی ملی ہے اور ریزونیت ہوئی ہے جو بھی ہے کمنٹ کرتے بتائیے گا ساتھ میں میسے لائک کرنا مدبولیے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے یا آئی میں آپ سے ریزونیت ہوئی ہے تو پلیز مجھے سسکرائب کیجئے گا ساتھ میں میری تھرٹی سٹیمبر سے میری کلاسے شروع ہو رہی ہیں جو کی انہر ورک کلاسے جائے پتہ نہیں جب ہی انہر ورک کی بات کرتے ہیں میں مطلب کھل کے نہیں بول پاتی ہوں مطلب اپنی آفرز کے بارے میں بٹو میں لاشٹ میں ہی بولتی ہوں شروعات میں کبھی بولتی نہیں ہوں کیونکہ شروعات میں پہلے آپ کے میسیجز ہوتے ہیں لاشٹ میں میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو جوائن کرنا ہے مجھے انہر ورک میں تو آپ مجھے نیچے دیئے گئے ڈسکرسن بوکس میں جو نمبر ہے وہاں سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ چلتی ہوں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکیلیو